سلامتی ہے یہ پرسنل دیولپمنٹ کی کلاس ہے یعنی یہ چھوٹا سا لیکچر ہے جو آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا لیکچر سننے سے پہلے دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لی جائے گا ہم اپنے کلاس میں بھی یہ بات کہتے ہیں it's very important کہ آپ جب بھی یہ سوچیں کہ سوال آیا ہے تو جواب آئے گا جواب آپ کو پیدا کرنا پڑے گا خود سوال کر کے دو اس سیشن کے دوران بھی اگر آپ کو خود کہیں محسوس ہو کہ آپ کے پاس کوئی قویشن ہے تو سبسکرائب کر لیں پالو کر لیں کامنٹس میں کر لیں ان باکس کر لیں جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے بیسے کر لیں مجھے سوال کو کبھی بھی زائر نہ جانے لیں ہر سوال اپنے ساتھ ایک آئیڈیا لے کر آتا ہے ایک بزنس لے کر آتا ہے ایک ریزورٹ لے کر آتا ہے سب سے پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی کہا ہے اگر پرسنل ڈیولپمنٹ ایک نمائندہ ہے ایک ایم پی ایم میں نے ہے تو پھر وہ کون سے حلقوں سے جیت کر آتا ہے اس کا ووٹنگ ایریا کون سے ہے تو پرسنل ڈیولپمنٹ ہمیشہ پانچ حصوں میں ہوتی ہے کتنے پانچ حصوں میں پانچ حصوں میں یعنی ایک دو تین چار پانچ اس کے پانچ ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں اور ان پانچوں میں بھرپور انداز سے ڈیولپمنٹ ہوگی تو ایک پرسنیلٹی بن کر آئے گی کیا کہا؟ اگر آپ یہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پرسن ہیں یا پرسنلٹی ہیں تو پانچ ایریاز میں کوئی ڈیولپمنٹ کو میجر کرنا ہے پہلا ایریاز ہے مینٹل ڈیولپمنٹ مینٹل ڈیولپمنٹ بہت اپورٹن ہے بہت نیسیسر یہ بہت زیادہ انفلنسنگ ہے مینٹل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کا دماغ کس حد تک مچور ہوئے آپ کا دماغ کس حد تک اچھے ڈیزیشن لے سکتا ہے آپ کا دماغ کس حد تک کنٹرول ڈیزیشن لے سکتا ہے ٹائنلی ڈیزیشن لے سکتا ہے مینٹل ڈیولپمنٹ کیا آپ کی پرسیونگ پاور کتنی اچھی ہے مینٹل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک دکار پہ جائیں اور وہاں سے سودا کرنے کے لیے جو بارگیننگ پاور ہے آپ کے پاس حاصل ہے کتنے ٹائم میں کونس جیس خرید لینے ہیں یہ پاور آپ کو حاصل ہے کس انسان سے کونسا بیہیویر اپنانا ہے فور بارگیننگ فور ڈیلنگ فور نگوسییشن یہ آپ کو حاصل ہے کیا ورڈ بولنا ہے کس طرح سے پرائس ڈسکاونٹڈ ہو جائے گی کتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ شاپنگ کرنے کے لیے یہ بات آپ کو بتائے گی کہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے کوئی بھی زندگی میں ڈیزیشن لینا اس کے لیے آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں کتنا سوچتے ہیں کتنا فیصلہ لیتے ہیں کتنے لوگوں سے مشابرت کرتے ہیں اور کتنی مدت بات آپ فیصلہ لیتے ہیں یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کہاں پر ہوئی بھی ہے اور کتنی ہوئی بھی ہے اس کے اور اگزیمپلز اگر آپ اس سے جانا چاہیں یہ ہوتی کیسے ہے اور کہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوتی کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں چیزوں کو ان کی زد سے بچانا جاتا ہے تو اگر آپ یہ جانا چاہتا ہے کہ مینٹل ڈیولپمنٹ کیا ہے تو اس کی زد کو لکھی گئے مینٹل ڈیولپمنٹ ایک انسان گڑو کر گیا چالیس پچاس سال کہو گے مگر مینٹل ہی وہ بچہ ہے اس کو بات سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہے اور سمجھ میں آ بھی جائے تو پھر وہ غلطیاں کرتا ہے اور پھر غلطیاں بھی کرے تو وہ ہمیشہ تنفیجن کا شکارت ہے ہمیشہ یاد رکھی گا آپ کی زندگی کے سب سے بڑا دشمن کنفیجن ہے یہ کنفیجن اگر آپ پہ آگئے اس طرح آگیا تو آپ کبھی بھی کونفیڈنس سے نہیں جی سکیں گے اور آپ کی اس دشمنی کو اسی ایک ہیرو کے ذریعے ختم کی رہا سکتے اس کا نام ہے کونفیڈنس تو مینٹل ڈیولپمنٹ میں وہ انسان ہمیشہ کنفیجن مرہتا ہے زندگی کے بڑے فیصلے وہ نہیں ہوتے جو آپ نے غلط دیئے ہوتے ہیں یعنی وہ فیصلے جو غلط دیئے ہوتے ہیں اتنا نقصار نہیں پہنچاتے بنسبت ان فیصلوں کے جو آپ نے لیے ہی نہیں ہوتے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہے دیسیشن میکنگ پروسس جو مینٹل ڈیولپمنٹ کی ورنسے ہوتا ہے ایک انسان بڑی عمر کا ہوگیا مگر اس کے پاس دیسیشن میکنگ پروسسس نہیں ہے ایک انسان بڑی عمر کا ہوگیا مگر وہ باتت چھوڑے بچوں والی کرتا ہے چھوٹی سوچ تاں نظری limited access of your knowledge and education کہ روٹی نہیں ہوئی development نہیں ہوئی یعنی اس نے کبھی training نہیں لی اس نے کبھی education نہیں حاصل کی وہ کبھی اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھا صحبہ کی اس کو حاصل لیں گے تو پھر ایسی personality کو آپ mentally distressed کہیں گے یعنی وہ development جو ہوئی نہیں ہے سہرے سے نہیں ہوئی ہے plotting ہوئی تھی نقشہ کچا گیا تھا مگر ایک اینٹ نہیں رکھی گئی تو پھر اس کو امانت تو نہیں کہیں گے یہ ابھی بھی فارماوسی ہے یہ پلانٹ ہے بلکل ایک بڑا خالی mental development یہ ہے دوسری چیز کیا ہے emotional development یہ اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے مگر یہ mental development نہیں ہے emotional development کو سمجھنے کے لئے اتنا سمجھنا ہے کہ آپ غصے میں کیا کرتے ہیں اور پیار میں کیا کرتے ہیں جب کسی پر زیادہ پیار آتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ بات آپ کو بتائے گی کہ آپ کی emotional development کیسی ہے جب آپ ذرہ ذرہ سی بات پر رو جائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے نراز ہو جائیں جب آپ کام کے نہ ہونے سے control emotions نہ رکھ سکیں سمجھ دیں آپ کی emotional development نہیں ہوئی بھی یاد رکھئے گا میں anger management کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں stress management کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں emotional development یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جذباتیات آپ کی اوپر حاوی آ جائے صحیح فیصلے آپ تب بھی نہیں لے پاتے جب آپ اپنے آپ کے ہی پرس میں نہیں ہوتے آپ کو کوئی بھی emotional cool بنا سکتا ہے کوئی رات کے پاکٹ سے صبح تک آپ کا easy road دلوا سکتا ہے کوئی آپ کا لاکھوں کا balance غائب کر سکتا ہے کوئی آپ کے لاکھوں کے assets ضائع کر سکتا ہے اگر آپ کی emotional development نہیں ہے چاہے وہ فقیری کیوں نہ وہ آپ کو روٹی کے پڑا مکام دے کر بیکو بنانے والا کوئی سیاستدہ نہیں کیوں نہ ہو وہ آپ کی emotional development سے پائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کو emotionally weak نہیں ہونا آپ کو emotionally strong ہونا ہے کیسے ہونا ہے وہ میں آپ کو اگلی لیکچر میں بتاؤں گا اب یہ امکالی personal development کی areas کو سمجھنے پہلا area mental development دوسرا area emotional development تیسرا area spiritual development چوتھا area physical development اور پانچ کو area تو میں آپ کو آخر نے بتاؤں گا یہ بہت important area ہوگا مگر ہاں جب میں نے کہا spiritual development تو اس سے مراد کیا ہے آپ کا inner world یاد رکھیے گا آپ کی ذات mission دو ہی چیزوں کے اوپر مشتمل ہے پہلے چیز آپ کا جسے ہیں یہ parents اس کو خوبصورت بناتے ہیں اچھا سا dress parent کیسا لگ رہا ہوں خوبصورت like کر دیں comment کر دیں اور اگر جوسرے انسان کو آپ ignore کرتے ہیں جو آپ کا اصل انسان ہے یعنی آپ کی روح جو بڑی بھی ہوتی ہے منفرد بھی ہوتی ہے مختلف بھی ہوتی اور پرواز بھی کرتی ہے حضرت علی آپ احمد سلام آپ کا قول ہے انسان کا اصل کر اس کی جسامت نہیں بلکہ اس کی فکر قطر ہوتا ہے وہ کتنا اچھا سوچ سکتا ہے یہ spiritual development سے ہوتا ہے آپ اگر نماز پڑھتے ہیں آپ حقیقتن spiritual development کی قریب مگر اگر آپ نماز میں پڑھ کے بھی نماز کی توجہ کسی اور دیئے بیٹھے ہیں خواب اور خیال میں آلو کیا سٹی مانٹر کے ریٹ چل رہے ہیں ڈالر پاؤنڈ کے ریٹ چل رہے ہیں بزنس چل رہا ہے کھیل چل رہا ہے پھر آپ spiritual development نہیں spiritual destruction ہوگئے اس طرح آپ کوئی کام سپرچالٹی کے ساتھ جوڑا ہوگا ہے meditation جیسے ہم کہنے یا پھر ہم اس کے علاوہ چار پانچ چیز کہنے جو satisfaction کو develop کرتی spiritual satisfaction کو چاہے کوئی melody سنہ کیوں نہ کوئی نظم کچھ بھی جس سے آپ کی spirituality develop ہوتی ہے آپ کا اندر کا سان سٹرم ہو جاتا میں میں اکثر activity دیتا ہوں اور میری lecture کی خاصیت ہی ہوتی کہ activity کے ذریعے سمجھ ہوں اگر ظاہر ہی سیشن انہی لوگوں کے لیے جب miss کر جاتے ہیں تو ان platform کو دیکھ سکتے ہیں spiritual development بہت important ہے اگر آپ کی routine spiritual development میں کوئی حصہ نہیں تو personal development completion پہ آپ نہیں پہ سکتے یاد رکھی گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں جو spiritual development کو جانتے ہیں وہی اصل personal development کی اتحا پک پہ ہوں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گم تو ہے پرے ہے نیلی چراغ فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہیں وہ کاروان تو ہیں مکہ پانی مکی آنی عزل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیدا ہے تو جا ودا تو ہے سبب پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تُس دنیا کی امامت کا اب جس spiritual development میں آپ لانا چاروں وہ یہ اور سنی گا کتنی کمال بات کی ہے یہاں پر آپ اللہ اقبال ہو کہتے ہیں ہوئے مدفون دریہ زیر دریہ تیرنے والے تماشے موت کے کھاتے تھے جو بن کر گھور نکلے اور گبار راہ کیمیا پہ ناز تھا جن کو چبین خواب پر رکھتے تھے جو اکسی رگر نکلے ہمارا نرم رو کا ست پیام زندگی لائیا خبر دیتی تھی جن کو پجلیا وہ بے خبر نکلے زمانے میں اہل ایما صورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ سپیرچل ڈیولپمنٹ ہے آپ جب سند زمین پہ رکھتے ہیں اور کسی معبود کے آگے وہ ایک معبود جو آپ پالتا ہے کلہاتا ہے آپ اس کو شکر ادا کرتے ہیں تو آپ خود ڈیولپ ہوتے ہیں نہ کہ اس کو پہ فائدہ ہوتا ہے آپ کی سپیرچل ڈیولپ ہوتی آپ پہ کنیکشن سٹرانگ ہوتا ہے یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں دیٹیل ڈسکشن پڑھ لیں گے کار لیکچر میں مگر سپیرچل ڈیولپ بہت سٹرانگ ہوتی ہے اس سے آپ کی فیزیکل پیرنس بھی سٹرانگ ہوتی وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پس کے بعد نہیں سوتے یا پھر رات کی نماز پڑھتے ہیں فجر پڑھتے ہیں فریشنس آتی کمال آتا اگنور آتا نور زہار اس کا پر لگ یہ نہیں کوئی لائٹے لگی بھی آجاتی ہے مگر یہ ہے کہ ان کو ایک تازگی ملتی ہے سوچ کی تازگی تو یہ سپیرچل ڈیولپ آپ کو بہت ہلپ کرتی خاص سور سے ریلیجن بھی آپ کو انر سیریسفیکشن دیتا آپ نے دیکھا بہت لوگ بہت بہت کام کر کے بھی ریلیجیس ٹیگ لائن لگا کے بڑا سیریسفائی ہو جاتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سوچ ڈیولپ ہلپ کرتی گی مگر صحیح ڈیولپ کرتا لوگوں کے سامنے اگر آپ سوشل بیہیور صحیح نہیں اپناتے اگر آپ کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں آتا اگر آپ کو سوشل سائٹس کی اوپر مینرز نہیں آتے اگر آپ کو محفل میں بیٹھ کے محفل کے عاداب نہیں آتے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو مو سیدھا کر کے بات نہیں کرتے ہسنا مسکنانا ان کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں ہے اس میں دیوار میں فرق آئے اوچی دیوار کو دیکھ سکتے مانکہ وہ بات نہیں کر سکتی سوشلی کس طرح سے لوگوں میں ڈیزول ہو تے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ ہے سوشلی کتنا لوگوں ٹائم دے سکتے کتنا کنیک اور ڈیسکنیک دے سکتے ہی سوشل ڈیولپمنٹ ہے آج کل سیل فون کے زمانے ہر انسان سے کنیک ہے اور یہ بات یاد رکھے گا کہ یہ وادی ڈیولپمنٹ اتنی سٹراؤ ڈیولپمنٹ نہیں جتنا انٹر پرسنل سکلز کنی دیولپنٹ ہونا ہے البتہ یہ بڑا ایمیل کرنا نہیں آتی ہے اور اگر نے وارس اپ کسی کو کیا راہ تین بجے چار بجے کسی صبح آفیس کتنے بجے آنا ہے یہ سوشل ڈیولپمنٹ لیکنس ہے یہ ساری چیزیں گفتگو کے آداب رہن سہن کے آداب چال چلن یہ سب سوشل ڈیولپمنٹ میں آتا ہے جب آپ کسی اور انسان سے ڈیولپمنٹ کرتے ہو کل یہ میں نے آپ کو ہمیشہ ہے کہ آپ تھوڑی اگر بڈی سٹرکچر تھوڑا آپ نے کام کر کے بہتر بنایا ہے اگر آپ بیل ڈریس ہیں ان ڈریس سنس آپ کو آتا ہے اگر آپ تی شیئر کو کہاں پہن نا ہے شوار کمیز کو پہن نا ہے ٹائی کو پہن نا اس کی دے رہے ہوتے تو آپ کو اچھا بولنے کے ساتھ اچھا دکھنا بھی ہوتا ہے تو آپ فزیکل ڈیولپمنٹ کے ایریا پہ آگئے اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اگر آپ فٹ ہوں گے فٹنس کو سنتے سمجھتے عمل کرتے ہوں گے تب آپ ایک اچھی پرسنیلٹی اپیرنس دے سکتے تو آپ فزیکل ڈیولپمنٹ پہ آ رہے ہیں میرے اس لیکچر کو اگر کہیں بھی آپ سمجھ نہ پائیں تو آپ کمنٹ کی جگہ آپ مجھ سے کوششن پوچھے گا کسی بھی یونیورسٹری وزٹ کی جائے گا میں آپ کو ہلپ اور کروں گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں ابھی میں نے سب اوورویو دیا فزیکل ڈیولپمنٹ کی ایریا کا نیکس لیکچر میں آپ ایک ایک ایریا کو ڈیپلی سٹڈی کر سکتے پھر کمینکیشن کی طرح پاسکتے پھر انٹر پرسنال سکلز کی طرح پاسکتے آئیے گا میں آپ کو انتظار کروں گا خوش پو لگا کے آئیے گا فزیکل ڈیولپمنٹ کا خاص ایریا ہے